ایک بار آپ کو طاقت دکھانی ہوتی ہے جو بہت سارے کام نہیں ہو رہے ہیں وہ اسی لئے نہیں ہو رہے ہیں کہ جو لوگ سکتہ میں بیٹھے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو بات سمان سے اٹھ کے آنی چاہیے وہ نہیں ہے اس لئے سکتہ میں جن لوگوں کو بیٹھنا تھا بیٹھ گئے ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تو ہم نے کام کر دیا اب ٹھیک ہے کہ بھئی اب وہ کریں گے نہیں چوبیس مائی سے چوبیس مائی کو میں چندیگر میں تھا پچیس کو دلی میں تھا ستائیس کو فرید آباد میں تھا لگاتار میں نے کوئی دن گیپ نہیں کیا ہے میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں مجھ سے عمر میں بہت لوگ یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اب سب سے زیادہ کام آپ کو کرنا ہے آپ کا کام زیادہ ہے زیادہ طاقت سے کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ہم نے تو پہلے موڈی کو پرائمیسٹر بنائے تھا یا اس بار نے موڈیسٹر بھی ایسا بنا دیا جس کا نام بھوشد ہوئے کچھ لوگوں نے اپنا گانا بجانا بند کر دیا اس لیے کہ آپ کا کام زیادہ ہے جس رفتار سے آپ کو کام کرنا ہے اس میں اگر آپ نے ہیل کی بہت بہت گھٹنائیں پچھلے دس دن میں ایسی ہوئی ہیں جس کو آپ دوسرے نکھتے نظر سے دیکھتے ہیں میں دوسرے نکھتے نظر سے دیکھتا ہوں یقایق علی گرم بچی کا ریک ہو گیا کچھ لوگ چودہ لوگ مر گئے زیری شراب پینے سے یہ گھٹنائیں بڑھیں گی سماج کا ایک ورگ جو اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ جو چودہ میں بھول ہوئی ہے وہ ہم انیس میں نہیں کریں گے انہوں نے تو کوئی بھول نہیں کی انہوں نے کوئی بھول نہیں کی کیونکہ آپ نے انہیں بھول کرنے کا موقع نہیں دیا اس لیے اس سرکار کو لے کر کے انتراشتی استربر اور آپ کے گھر میں ریڈیمٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سابر کر کے تیل چتر پہ مالا چڑھانے سے لے کر کے اسرائیل کے سمرتھن میں ووٹ کرنے سے لے کر کے کشمیر میں آنے والی ہر خبر سے کہ آج پانچ مارے تھے کل چھ مارے ہیں آج دو مارے ہیں جس سے وہ خوش نہیں ہیں وہ پورے دیش میں حالات کو دوسرے قسم کے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں کمیونکیشن کے دور میں آپ کی طرح خبریں پھیلتی ہیں جب تک آپ ان کو ریکٹیفائی کریں گے تب تک بات پیبر جائے گی اس لیے آپ کے سماج کو زیادہ الٹ ہونا ہے اور آپ الٹ نہیں تھے اس لیے چار چار سو کلومیٹر دور سے چل کے برما سے لوگ آپ کے شہر میں بس گئے لوگ گھوم گئی چلے گئے جس کشمیر میں آرٹیکل 35A کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ناغرکتہ نہیں مل سکتی میں وہاں جا کے نہیں بس سکتا اسی سمجدھان کے 35A کی وجہ سے جو روک لگی ہوئی ہے جب مو کشمیر میں لیکن برما سے چار سو کلومیٹر سے چل کے برما کا روہیگیا مسلمان کشمیر میں ایک لاکھ ہی تعداد میں بس گیا ہے اس کے پاس آدھار بھی ہے اس کے پاس راشن کارٹ بھی ہے بجلی کا بل بھی ہے اب آپ بتائیے یہ کیسے ہوا جو ساڑھے ساک لاکھ لوگ سکتر سال سے وہاں رہ رہے ہیں جو وہی رہتے ہیں وہی کے باشندے ہیں ان کو نہیں ناغرکتہ بھی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی کونسپریسی سمجھتے ہیں کیا آپ لوگوں یہ جو بنگال میں ہو رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے جو آسام میں ہو رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے لہٰذا ابھی اتر پردیش کے ایک منتری نے بیان دیا ہے سابق منتری تھے اب وہ لوگ سوا میں پہنچ گئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کہ مدرسوں میں سادھ بک پرگیا اور ناثورام گوڑ سے ہم پیدا نہیں کرتے یہ بیان پڑھا ہے آپ نے کے لئے وہ میرا سینئر رہ چکے ہیں لیکن ان کے سنسلے سے ایک مہینے بعد دو مہینے پہلے کہی تھی میں اسی منت سے دوبارہ کہنا چانتا ہوں کسی دنیا کے مدرسے میں یعقاد نہیں ہے کہ وہ سادھ بک پرگیا اور گوڑ سے پیدا کرتے ہیں لیکن یہ حیثیت نہیں نہیں ہے آپ کی کیا آپ سادھ بک پرگیا کسی مدرسے سے پیدا کرتے ہیں آزم خان صاحب آپ میرے سینئر ضرور رہے ہوں گے لیکن اس مدرسے کا نام تو بتائیے جس مدرسے میں آپ نے رامپور میں پڑھائی کی تھی اور سترہ سال کی عمر میں نائنٹین سکسٹی فائف میں رامپور کے کینٹون وینڈ سے جب فوجے بارڈر پہ جا رہی تھی تو جس ٹولی کو آپ نے بنایا تھا اس مدرسے کا نام بتائیے کہ جن لوگوں نے فوجوں کے اوپر اور فوجیوں کے ٹرک کے اوپر حملہ کیا تھا اس میں آپ شامل تھے اور آپ کو پکڑا گیا آپ کو پیٹا گیا اور اس وقت دسٹک پجسٹیٹ نے کہا کہ شہر چھوڑ دیں اور آپ رات کے اندیرے میں علی رانوستی بھاگ کے آئے تھے مدرسے میں حافظ سعید پیدا ہوتا ہے مدرسے میں افزل گروہ پیدا ہوتا ہے تم یہ مت بتاؤ کہ جو مدرسہ ہے اور ششوبال مندر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ارے ہمارے یہاں ایک ڈاکو بھی جب اس کو گیان ہو جاتا ہے تو وہ رامان لکھ دیتا ہے جو لوگ اس سے کہہ رہے ہیں قرآن میں اور قرآن میں کیا فرق ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمارا ڈاکو بھی جو ہے رامان لکھ دیتا ہے اور جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ آتنگوادی ہو جاتا ہے اتنا ہی فرق ہے ہمارے آپ کے پیچھ میں اس لیے یہ مت کہیے مدرسوں کو مت بچائیے جس ملک کو آپ نے بنایا تھا رات رات چلہ چلہ کر کے آزادی کے وقت اس میں چار سو مدرسے تھے اب ساڑھے چار لاکھ مدرسے ہیں اور کوئی راملال شاملال کوئی آریسس کی برانچ ان کو پڑھانے نہیں جاتی قرآن آپ بھی پڑھاتے ہیں اور ہماری بات چھوڑ دیجئے ہم تو بہت پیچھے ہیں ہم تو مشرق لوگ ہیں ہم تو مورتی کی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں بھائی آپ تو ایک اللہ کے ہیں ایک کتاب کے لوگ ہیں کونسی ایسی کتاب ہے آپ کی اور کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ملک میں جسے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں اس ملک کے اندر آپ شیعوں کے قتل کو جسٹیفائی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کا قتل واجب ہے اور اپنے ہی مذہب کے لوگ جو محمد صاحب کو مانتے ہیں جو کتاب کو مانتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر محمد صاحب سے پہلے آئے تھے اب قرآن میں لکھا ہے اس لیے اس پر ڈیبیٹ پہ نہیں جارا تھوڑے دیر کے لیے یہی مان لیتا ہوں کچھ لوگوں نے کہا جو ان کا دماغ تھا جو محمد صاحب کے دماغ تھے ان کی بیٹی کا پتی تھا فاطمہ کا پتی آپ جانتے ہیں اس کا قتل کس نے کیا اور کس طرح کیا جب صبح فجر کی نماز جو صبح ساڑھے چار بجے پڑھی جاتی ہے جب وہ نماز پڑھنے گئے تو ایک شخص ان کے پاس میں لیٹا ہوا تھا مو اس کا نیچے تھا کافی دیر سے لیٹا ہوا تھا انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو کہ تم لیٹے ہو کیوں ہو تو اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے نماز پڑھنا شروع ہو دی وہی شخص اٹھا جو تلوار چھپائے ہوا تھا اور گردن ان کی درد سے الگ کر لی اس کا نام بتاؤ کون ہے اگر تمہارا بس چلتا تو تم اسے بھی ہندو ثابت کر دیتے ہیں محمد صاحب کے دماد کے قاتل اور کربلا کے میدان میں ان کے نمازوں کے مارنے والے جتنے بھی تھے سارے نمازوں کو مارا گیا ان کے خاندان کو مارا گیا ان سب نے کلموں کا مڑھ پڑھ کے نارے تک بھی اللہ کہہ کر کے ان سب کا مردر کیا ہم نہیں تھے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہمارا پیر بھی نہیں لیکن تم ان کو جواب دو پہلے کہ جو شیعہ ہو گئے جو امام حسین کے ماننے والے تھے جو علی کے ماننے والے تھے آپ نے کیسا اسلام بنایا ہے کون سا قرآن آپ نے لائے ہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کا قدر واجبے تو پھر صاف صاف کہو کہ محمد صاحب کے خاندان کو مارنے والے وہی لوگ ہیں جن کا نام آج البگدادی ہے اور پورا سچ پڑھاؤ اور پھر میں بھارتی لوگوں سے میری شکایت ہے کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو پڑھتے ہیں یا تو کہنے سے ڈرتے ہیں یا سچ بات جانتے نہیں اور جانتے ہیں تو چھپ رہتے ہیں جو لوگ آج ہمیں مورتی پوجہ کہتے ہوئے ہم سے خاص قسم کا محبت رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا قدر واجب ہے اور قرآن مجید کی تیس آیتوں میں چوتیس بار آتا ہے جہاد کا ذکر یہ جہاد کس سے کرنا ہے کس لیے کرنا ہے آپ نے تو قرآن شریف کو بدل دیا اپنی سویدہ کے مسارت ایک قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر آتے رہے گے وہ کسی شکل میں آئے ہیں کسی دھرم میں آئے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے وہ پیغمبر آتے رہے گے وہ کرشن جی کو بھی رام چندری سب کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں ان کو کوئی پرسنے نہیں لیکن جو لوگ ان کو مانتے ہیں آپ ان کا قتل کرتے ہیں تو میں تو تھوڑا سا آپ جانتے ہیں کہ political journalism میں نے کیا ہے تو تھوڑا سا ہلکا چھڑ چھڑ دینا چاہیے تو پیغمبروں کا رنگ بتایا گیا تھا نہ کوئی ان کا کپڑوں کا لباس بتایا گیا تھا اب یہ غلط بات ہے کہ آپ 2014 کے آدمی کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں لیکن کام تو پیغمبروں جیسے کہنا ہے میں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے کچھ بھی مانیں لاکھ ہم گئیں کہ اس آب گوٹ ہمارے سے جیتا ہے ہمیں نے ہمارا دعویٰ اس کے اوپر پہلے ہیں اس سب کے باوجود بھی یہ ہے غیر اسلام ایک کام جو اس ملک میں پچھلے ستر سالوں سے ہو رہا تھا اور ہمارا اس میں کوئی رول بھی نہیں تھا نہ ہی ہم اس میں بھاگی دار تھے کہ جو قرآن میں ڈائیورز دینے کا طریقہ ہے اس کو در کنار کر کے ایک نئے قسم کا آپ نے ڈائیورز طریقہ نکالا جس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں اب اس آدمی نے کونسی لینگویج میں قرآن پڑھا ہے پتہ نہیں جائے کون ایڈوائزر لیکن اچھا ایڈوائزر ہے اس پوری پریکٹس کو جس کو پورا مسلم وڑ آپ مکاری تو دیکھئے ارے بھائی اگر میں بیمار ہوں اور رحمان بھائی کوئی مجھے دوا بتائیں گے تو ڈاکٹر ہے تو میں مانوں گا نا کبھی دوا ٹھیک ہے میں تو بیمار آدمی ہوں لیکن اس پوری کمیونٹی میں سے آسام سے کنیا کماری کشمیر سے لے کے کہ کئی کسی نے بھی مولوی مفتی حاجی پڑے پڑے نامیں باب ری باب ہر آدمی چلتا ہے تو لگتا ہے پورا قرآن شریف چل رہا ہے ان کے ساتھ کسی نے ایک نے نہیں کہا کہ جس عورت کو لے کر کے محمد صاحب نے بہت ساری ہدایتیں دی تھی جس کا درجہ بڑا عالی تھا بھائی تم نے اپنے گھر میں اپنی ہی بیوی کو ایک ایسے پروسس میں ڈالا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس کو طلاح دے دو اپنی مرضی سے دے دو کھانا گرم ہے کھانا تھنڈا کیوں ہے فون کیوں دیر سے اٹھایا کپڑے کیوں نہیں دیئے ان باتوں میں تم طلاح دو دے دو یہاں تک بھی صحیح ہے لیکن دنیا کے سپریم کرییشن جسے عورت کہتے ہیں آپ نے کہا کہ اگر مجھے ایک گھنٹے بعد یہ ہوش آیا کہ میں نے تمہیں طلاح دے دیا ہے اور اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے طلاح نہیں دینا چاہیے تھا اور میں دوبارہ سے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو تم نے کیا definition گھڑیا کمال کے محک کار ہویا آپ نے کہا کہ اگر اس عورت کو دوبارہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرنی ہوگی اور غیر مرد کے ساتھ شادی کر کے وہ سب کرنا ہوگا اور اس کے بعد جب وہ اسے طلاح دے دے گا تب یہ میرے پاس آگی ہے کونسا ہائی مورل رہی ہے کونسی دنیا کا یہ مذہب سے کھڑی ہے لیکن یہ چل رہا تھا جن کو شیم شیم کہنا چاہیے تھا وہ برخے میں کہتی تھی آواز بار نہیں آتی تھی پیغمبر صاحب کو سنائی دے گئے اپنے یعنی بھیجا تھا رام مندر بنانے لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے میں یہ ٹھیک تھا رہا ہے ہم نے کہا چلو یہ بھی کرنا لیکن پوری کمنٹی اس بات سے ناراض ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ آدمی دخل دے رہا ہے اب پورے اسلامی ورڈ میں کوئی اس بات سے ناراض نہیں ہے اب بس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مہتی جب دی جاتا ہے اسلامی کنٹری میں اس کو لوگ عوارڈ دیتے ہیں ہر جگہ اس کو عوارڈ دے رہے ہیں تو بولے ان کو پتا ہے انہی کا حلالہ کیا لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں یہ یہی پروسس چاہتے ہیں تو آپ جب سمویدھان پہ ایک کے پت پہ بیٹھتے ہیں تو سمویدھان کی رکشہ کیجئے اس کے بیچ میں کوئی آئے